اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این از از اماکہ دار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیروں آپ پیس دیوں گے مارننگ شو ہوسٹ نیدہ یاسر کسی تارف کی مہتاج نہیں ہے انہوں نے ادکارہ مومنہ اقبال کو لائف شو میں آخر رول آیا کیوں تھا کیا یہ سکرپٹڈ تھا کیا سب کچھ جانبوج کے کیا گیا تھا کیا مومنہ اقبال کو پتا تھا کہ ان سے فضول سا سوال پوچھا جائے گا اور ریٹنگ کے لیے سب کچھ کیا گیا سمپتیز لینے کے لیے سب کچھ کیا گیا یا مومنہ کو بیچاری بنا کر کہ وہ روئیں گی ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا انہوں نے اپنی شو کی ٹی آر پی بڑھانی تھی کیا معاملہ تھا آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں کہ نیدہ باز نہیں آتی فینس نے شدید تنقید کرنا شروع کر دیں اور نیدہ کو ایک ادھاکارہ ایک بہترین ادھاکارہ کے طور پر لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی ادھاکاری کرتی ہے کہ اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ میں میرے دکھ میں شامن ہے حالکہ ایسا نہیں ہوتا کیا معاملہ ہوا تھا کیوں کیا گیا تھا آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کرے گا ٹی وی میزمان نیدہ یاسر جی کسی تعلق کی موتاج نہیں آپ سب کو پتا ہے کہ آپ ان کو کس الفاظ میں کس طرح سے جانتے ہیں ادھاکارہ مومنہ اقبال سے مالننگ شو میں انہوں نے حساس سوال پوچھا حساس سوال پوچھنے میں تو خیر یہ ماہر ہیں چاہے کسی کی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہو یا کسی کی بیٹی غائب ہو گئی ہو ان کے والدین کو بٹھا کر پوچھنا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یا پھر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا یا پھر حج پہ جانے سے پہلے ڈراما بازی کرنا حج سے واپس آنے کے بعد لوگوں کو تڑیاں مارنا شوہر کے ساتھ مل کے یہ کوئی نئی چیز ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں ان کو بڑی پسند ہیں اب جی لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی آپ کو ذرا اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ سوال کتنا حساس ہو سکتا ہے کسی کو توڑنے کے لیے یہ تھوڑے دن پہلے کی خبر ہے لیکن اب چیزیں کلیر ہو رہی ہیں جب مومنا نے ایک پوسٹ لائک کی وہ پوسٹ کیا لائک کی مومنا نے وہ اس طرح سے لائک کی کہ کسی نے لکھا کہ نیدہ یاسر کو اتنا انسنسیٹیف سوال نہیں کرنا شہیئے تھا ان کو ذرا پتا نہیں چلتا سنسیٹیوٹی کا اندازہ نہیں ہوتا تو یہ سوال نہیں کرنا شہیئے تھا کسی فین نے یہ پوسٹ لگائی تو مومنا نے اس کو تھامز اپ کیا جانے کہ لوگوں نے لکھا کہ مومنا کو بڑا برا لگا تھا اب ہوتا کیا ہے کافی گیسٹ وغیرہ کو بلا رہے ہوتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں مومنا گئی ان کے والد کا انتقال ہوا تھا وہ ان کے ڈرامے کی پرموشن تھی سارے لوگ گئے تھے اب ان کو بیک ٹو ورک تو ہو نہیں تھا آج نہیں تو کل تو آ نہیں تھا نیدہ یاسر نے مومنا اقبال سمیہ دیگر ادعاکاروں سے ایک کی سوال کیا اور یہ سوال لوگ نے جان کے لکھا تھا جان کے پوچھا گیا کہ مومنا کے باپ کا انتقال ہوا ہے وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ قریب ہیں سوشل میڈیا میں وہ لکھتی بھی آ رہی ہیں تو یہ سوال ابھی پوچھیں گے تو وہ روحانسی ہوگی پھر ہم ڈرامے باز ہی کریں گے پھر ہماری ٹی آر بھی بڑھے گی کہ انہیں کس شخص کے جانے کا سب سے ادھا دکھ ہوا ہے اور آج تک انہیں اس کا دکھ ہے آپ سب پوچھو مطبع آج تک کبھی انہوں نے ایسے سوال کی ہیں ایک لڑکی کا باپ چلا گیا ہے تو جان کر یہ سوال اس موقع پہ کرنا موننگ شو میں شریک ہونے والے ادھاکاروں نے مختلف جوابات دیئے زیادہ تر ادھاکاروں نے اپنے والدین کے انتقال پہ دکھ کا اظہار کیا مومنا کا نمبر آیا تو ندہ یاسن نے ان سے سوال کرنے سے قبل ادھاکارہ کے حال میں انتقال ہونے والے والد پر بات کی پھر جی انہوں نے کہا کہ میں سوال کروں یا نہ کروں حالانکہ پہلے یہ سوال باقی لوگوں سے اسی لئے کیا گیا تھا کہ مومنا پر آ کر یہ ڈرامے وازی کریں تو پھر کہا کہ جی میں کیا کہوں کہ جی ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے ان کے والد کا انتقال ہوئے ندہ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا مومنا کا زخم ابھی ہرا ہے وہ بھرا نہیں ہے اس لئے میں ایسا سوال نہیں کرتی یہ بڑی اچھی نڑکی ہے دلکی بڑی اچھی ہے مومنا دب تک آپ دیدہ ہو چکی تھی ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا ان کے چیری پر دکھ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا ندہ کی جانب سے مومنا سے اس طرح کے سوال پر جی لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھ ہو لی اور سوال اٹھا ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح سے کب کیسے کون سا سوال کرنا ہے کیا بات کرنے ہیں پھر لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بے وقوف نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ کب کہاں پر کیسے سوال کرنا ہے تب ہی انہوں نے آج تک جو ہے اتنے سالوں سے بیٹھی ہوئی ہیں ایک چینل میں ان کو پتا ہے کہ کسی کی تمزوری کو پکڑ کے یا زخم کو پکڑ کے دبانا کیسے ہے تب اس نے چیخنا ہے یہی انہوں نے کیا لوگوں نے کافی زیادہ ان کو آڑے ہاتھوں لیا ان کو اشرا مانی چاہیے آپ کو سوشل میڈیا صارفین نے ندہ یاسر کو کہا کہ جی ان کے پروگرام کو فضول ہم قرار دیتے ہیں یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے ہوش آواز کھو بیٹھی ہیں بعض افرادیں ندہ پر ازام لگایا کہ انہوں نے جان بوجھ کر مومنہ سے ایسا سوال یہ سوال شامل کیا پروگرام میں تاکہ پروگرام کی ریٹنگ آئے آپ کو بتاتی چاہتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ان کے والد کا انتقال ہوا ہے پھر نیا ڈراما ہے تیرے جانے کے بعد وہ نشر ہو رہا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی تو اب اس طرح سے کسی کے دکھ کو کسی کی تکلیف کو استعمال کرنا اپنے شو کے لیے یا اپنے لیے جگین کریں بزاتے خود میں کہتی ہوں کہ بڑی گریوی حرکت ہے لیکن یہاں پہ بڑی گریوی حرکتیں لوگ کرتے ہیں گریوے جو ہے میں کیا موں سے بولوں انہوں نے جو حج پہ جانے سے پہلے ڈراما کیا تھا اور حج پہ سے واپس آ کے جو ڈراما کیا تھا اس کی مثال نہیں ملتی آپ سب کے سامنے ہیں لوگوں کو تڑیاں مارنا شروع کر دی جب ان کو کوئی ٹرول کرتا ہے اور یہ خود کسی کی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا آپ کیا لگتا ہے کہ یہ سوال شامل کرنا شہیئے تھا اس پروگرام میں مومنہ نے ابھی بھی وہ صدمے سے نہیں نکل پا رہے ہیں اور وہ لوگوں کی سٹیٹس کو لائک کر رہے ہیں جو لوگ لکھ رہے ہیں کہ ندا نے جان کے یہ ڈراما کیا آپ کا کیا اپینین ہے کہ جان کی ڈراما کیا گیا تھا ضرور بتائیے گا see you in the next video